اسلام علیکم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان میں ہوں آپ کو مزبان سید فرحان علی وارس اور وقت ہوا ہے اس وقت پیارا علم سیگمنٹ کا جو کوئی سیگمنٹ ہے جس کا ہم میں اور آپ کو سب کو انتظار رہتا ہے ہم اپنی ٹیم کا تعریف کراتے چلتے ہیں تیم اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید احسان اسلام علیکم آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر ہنہ ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ الیاس غزنوی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں مہام آمیر ٹیم سی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ فاطمہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اروج ٹیم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے پانچ پانچ سوالات کیے جائیں گے ہر سوال میں آپ کو دس دس نمبر دیے جائیں گے کوئی نیگٹیف مارکنگ نہیں ہے لیکن جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ ہوگا بزر راؤنڈ بزر راؤنڈ میں سکرین میں سکرین پہ آپ کو دکھائی جائیں گی تصویر اور اس تصویر کے حوالے سے سوال کیا جائے گا جواب دینے کا موقع ان کو دیے جائے گا پہلے جو پہلے بزر دبائیں گے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ سوال سننے اس کے بعد بزر دبائیں گے لیکن اگر بزر دبا دیا تو آپ سے سوال کر دیا جائے گا لیکن سوال کا جواب آپ نے صحیح دیا تو آپ کو دس نمبر ملیں گے غلط جواب دیا تو اس میں نیگٹیف مارکنگ ہوگی مائنس ٹ ٹھیک ہے تیسرا راؤنڈ ہمارا ہوگا ریپڈ فائر جس میں ایک منٹ اے بی سی تینوں ٹیم کو دیا جائے گا اور ایک منٹ کے اندر آپ سب نے ہر ٹیم نے ایک ایک منٹ جوابات دینے جتنے زیادہ جوابات آپ دے پائیں گے اتنے زیادہ آپ کو مارکس ملیں گے ہر سوال کے صحیح جواب پر دس نمبر آپ کو ملیں گے تو تیار ہیں آپ لو ٹیم اے آپ سے شروع کیا جائے چلیے جی ٹیم اے سے پہلا سوال سورہ نسا سغرا سورہ نسا سغرا کس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ نسا سغرا یعنی چھوٹا سورہ کوا سر غلط جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا حضرت اسماعیل کے علاوہ پوچھیں آپ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت ازگر غلط جواب حضرت ایوب علیہ السلام تیسرا سوال مشہور پہلوان رستم کا تعلق کس ملک سے تھا چین چین نہیں غلط جواب ایران سے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے جب اللہ کے حسب و نصب کے متعلق دریافت کیا تب کون سی آیت نازل ہوئی سورہ بکرا غلط ہے سورہ اخلاص جس میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے چلی پانچوا وہ کونسے پیغمبر ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت موسا نہیں غلط جواب آج مزہ نہیں آرہا بھئی آج مزہ نہیں آرہا چلیے اچھا ایک ایک کارڈ میرے خال سے مجھ سے کہیں میں سو گیا ہے ایک کارڈ بی اور سی کا میں پاس ہے میں نے ایک سوال کر لیا جس پر اے لکھا وہ مجھے بھیج دیجے گا میں نے شفل کر لیا یہاں پر ٹھیک ہے چلیے ٹیم سی ٹیم بی آپ سے پہلا سوال مہام تیار ہے یہ تیار ہے کہ نہیں یہ پتہ کرنا ہے مجھے آپ تیار ہیں غزنوی صاحب پکی واتھ جی جی تیار تھوڑا آپ قریب آجا ماشاءاللہ آج آپ کو ہٹ ٹائم مل رہا ہے نہیں نہیں میں بہت خوش ہوا آج میں کنٹیسن کو پرابل نہیں کنٹیسنٹ آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے مہام سے کہ آپ کی ہیل آپ ہیل اتارنا ہے آپ مجھ سے زیادہ اونچی لگ رہی ہیں آج جیتا خوش ہی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں چلیں تیار ہیں پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑھو کس صورت میں لکھا ہے سورہ آل امران بلکل صحیح جواب دوسرا سوال قرآن کریم میں کون سی صورہ ہے جو بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی سورہ توبہ بلکل صحیح جواب تیسرا سوال چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب تجویز کیا 1930 30 32 غلط جواب 1933 بہت قریب تھے آپ تینکیو بری مچ اچھا جناب چودہ سوال انگریزوں کے خلاف آخری بڑی جنگِ آزادی کب لڑی گئی 1857 بلکل صحیح جواب کون سا مغل بادشاہ سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوا ہمائیوں بلکل صحیح جواب کچھ بہتر ہے ٹیم اے سے کچھ بہتر ٹیم بھی ہے لیکن ٹیم اے آپ نے پریشان نہیں ہو ابھی اگلے راؤنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چلیے ٹیم سی آپ سے ہے پہلا سوال کون سے نبی ہیں جو مٹی کے پرندے پر پھوک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگتا تھا حضرت موسیٰ خلط جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی کے پرندے پر جب پھوک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا نائن میں اس کا ذکر موجود ہے قرآن میں چلیے دوسرا سوال اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرمانا یہ کس نبی نے دعا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام غلط جواب حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان میں سے کون سے صحابی رسول ہیں جو عجمی ہیں یعنی وہ عرب سے تعلق ان کا نہیں تھا عجمی یعنی ایران سے کس میں سے یعنی عرب کے نہیں تھے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو عرب کے نہیں تھے عجم کے تھے یعنی ایران کے تھے یا فارس کے تھے صحابی اس سے بڑا لنک نہیں دے سکتا میں آپ حضرت عمر فاروق نہیں حضرت سلمان علیہ السلام وہ فارس سے تھے حضرت سلمان فارسی چیک ہے آپ کو یہ میں نے ہنٹ بھی دیا تھا فارس 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 فارسی فارسی ایران میں گلی جاتی ہے اور عجم ایران کو کہا جاتا ہے چلے کوئی بات نہیں چوتھا سوال دوسری شملہ کانفرنس کس مہینے میں ہوئی اپرن غلط جواب پانچوہ سوال چودری رحمت علی نے کس تاریخ کا آغاز کیا کس تاریخ کا آغاز کیا چودری رحمت علی نے کس تاریخ کا آغاز کیا آج مزہ نہیں آرہا مزہ نہیں آرہا کیوں ایسا کیوں ہے آج لو ہی بھی انرجین کی سب کی سی آپ خدیجہ آپ بہت زیادہ یہ تو گھبرا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کو جوابات آتے ہیں لیکن آپ شاید گھبرا رہے ہیں گھبرا نہیں کی بات نہیں کوئی بات نہیں اگلا راؤنڈ ہوگا جس میں آپ سب سے امید ہے برزار راؤنڈ ہے اور بہت آسان راؤنڈ ہے اس میں بھی امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اچھے نمبر لے سکتے ہیں لیکن آپ سب سے امید ہیں پریشان نہیں ہو کبھی کبھی انسان گھبرا جاتا ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے آرام سے آپ رہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں بزر راؤنڈ کی طرف بزر راؤنڈ میں اب آپ نے سکرین کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تصویر میں موجود جو شخصیت ہیں ان کی وجہ شہرت کیا ہے ذرا تصویر دیکھیں اور بتائیے بزر دبا کے بی ڈاکٹر اسرار احمد ہے بلکل صحیح جواب اور یہ کیا ہے یہ مذہبی سکولر ہے بلکل صحیح جواب ہے ٹیم بی نے بلکل صحیح جواب دیا ہے دکھائی جانے والی تصویر میں کون سے مشہور شاعر ہیں جی احمد فراز بلکل صحیح جواب تصویر دکھائیے جی اے ابھی روکہ سوال نہیں سوال یہ سوچھ اب جانتے ہیں آپ سمجھے تھے اتنا سان سوال کریں گے یہ یہ اتنا ہلکہ نہیں لیں آپ ہمیں کیونکہ آپ نے ابھی بہت سارے انعامات جیت کے جانے ہیں یہ ہیں علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کو خواب دیکھا شاعر مشرق یہ بتائیے کہ ان کی تاریخ وفات کیا ہے پہلے ایک کو موقع دیا جائے گا اگر انہوں نے غلط دیا تو نگیٹیو مارکنگ ہوگی پھر سی کو پھر بی کو نو نومبر خواب دیکھنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا آپ نائنٹین تھرٹی ٹو تھوڑا تھوڑا کری لیکن آپ غلط ہو گئیں چلے دو موقع آپ کو دیئے گا نائنٹین تھرٹی ایٹ تاریخ بھی بتائیے سن نہیں تاریخ بھی بتائیے اپریل آگے تاریخ تاریخ مہینہ اپریل تو چلے مان لیتے ہیں آپ نے اپریل بھی سہی بتایا مہینہ بھی سہی بتایا اور آپ نے سال بھی سہی بتایا باقی دو نے نہیں بتایا اکیس اپریل نائنٹین تھرٹی ایٹ اللہمہ اکبال کی تاریخیں وفات ہیں چلیے اب دیکھیں تصویر میں یہ کون سی شخصیت ہے ان کی تاریخیں پیدائش کیا ہے یہ تو بتانا بنتا ہے اب یہ تو بتانا بنتا ہے بی جولائی نائنٹین سیونٹی ون بلکہ صحیح جواب ہے اور نام بتائیے ان کا ڈاکٹر آمیلیاکت بلکہ صحیح جواب جنہوں نے بہت اچھے اچھے نیک کام بھی ہے جس میں سے ایک نیک کام ہے رمضان پرانسپیشن کا آغاز کرنا اتنے بڑے پیمانے پر وسی پیمانے پر اور اس پرانسپیشن کبھی وہ اس پرانسپیشن کو بھی کنڈک کرتے رہے ہیں ہم سے پہلے وہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے پانچپا سوال تصویر دیکھئے کراچی کی کون سی مشہور جگہ ہے تصویر دیکھئے اے بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن کراچی بلکل صحیح جواب چلیے اچھا اب دیکھئے اب ہے ریپیٹ فائر اب ہے انرجی دیکھئے آپ انرجیٹک ہوں گے تو میں انرجیٹک ہوں گا آپ لوس پڑ جائیں گے تو میں لوس پڑ جاؤں گا ایک دوسرے کو انرجی دینی ہے ہم نے بلکل اچھے ٹھیک ہے ٹی میں سانس لے دیجئے ایک منٹ آپ کا دیا جائے گا سوال شروع کر رہا ہوں اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب قرآن مجید میں کتنے پیغمدوں کا ذکر آیا ہے ہزار یا چھبیس چھبیس صحیح جواب دنیا کے کس ملک کا پرچم قدیم ترین ہے ڈینمارک یا افغانستان ڈینمارک صحیح جواب پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ سٹین پوسٹ کب جاری ہوا 1948 یا 1988 صحیح جواب پاکستان کا قومی جانور کونسا ہے چیتا یا مارخور مارخور صحیح جواب سب سے پہلے آئس کریم کس ملک نے بنائی انڈیا یا چین چین صحیح جواب ایران کا دارالحکومت کونسا ہے بغداد یا تہران پھلکل صحیح جواب دیوارے برلین کو کب ختم کیا گیا 2008 یا 1989 1989 صحیح جواب بینڈمنٹن کے ابتداء کس ملک سے ہوئی جرمنی یا انگلینڈ انگلینڈ صحیح جواب سارک کا صدر دفتر کہاں ہے نیپال میں یا انڈونیشیا میں انڈونیشیا غلط جواب دنیا میں کتنے فیصد جنگلات ہیں 21 سے 70 70 غلط جواب 31 فیصد ہے آئیرانڈ کی کرنسی کو کیا کہا جاتا ہے یورو یا ڈالر ڈالر صحیح جواب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کھلا دشمن کس کو کہا ہے شیطان کو یا آگ کو شیطان صحیح جواب سورہ کوسر میں کتنی آئیت ہے تین یا تیس تین صحیح جواب اور آپ کا ٹائم ہو گیا ختم ٹھیک ہے اچھا آئیرانڈ کی کرنسی کو کیا کہا جاتا ہے آپ نے کیا کہا تھا ڈالر کہا تھا لیکن وہ یورو ہے تو وہ جواب آپ کا غلط ہوا تھا ٹائم آپ کا ختم ہو گیا لیکن ویلڈن بہت اچھا کھیلے آپ باقی دو راؤن کے مقابلے میں ٹیم اے کے لیے بہت ساری تعلیہ ہونی چاہیئے بہت اچھے ماشاءاللہ یہی انرڈی چاہیئے یہی انرڈی ہوگی تو مزہ آئے گا چلیے اب ہم چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف مہم تیار ہیں آپ غزنوی صاحب کے ساتھ تیار ہیں آپ اوکے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکو صحیح جواب بندر کے کتنے دماغ ہوتے ہیں دو یا تین دو صحیح جواب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کونسے کراچی ہے ٹوکیو ٹوکیو صحیح جواب کس ملک نے سب سے پہلے 3G متعارف کرا ہے چین یا جاپان جاپان صحیح جواب نیرو بھی کس ملک کا شہر ہے کینیا یا انڈیا صحیح جواب دنیا کا گرم ترین بریازم کونسے افریقہ یا یورپ افریقہ صحیح جواب شہر کے بچوں کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے کب یا کٹن صحیح جواب ٹیلی ویژن ڈے کب بنایا جاتا ہے دس نومبر یا اکیس نومبر دس نومبر صحیح جواب غلط جواب اکیس نومبر کو بنایا جاتا ہے ہمارا جسم کتنے فیصد پانی پر مشتمل ہے بیس یا ستر ستر صحیح جواب بغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرا کس نے بنایا راجہ داہر یا شاہ جان شاہ جان صحیح جواب پاکستان کے پہلے قائم مقام وزیراعظم کون تھے غلام مصطفی جتوئی یا قائم علی شاہ غلام مصطفی جتوئی صحیح جواب پاکستان کا محاری وقت کب مقرر کیا گیا نائنٹین ففٹی ون یا نائنٹین نائنٹی ون ففٹی ون صحیح جواب وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں ہوتا کوئیت یا قطر قطر غلط جواب آپ کا ٹائم ہو گیا ختم ویلڈن ٹیم بی کے لیے بھی بہت ساری اطالیاں ہونی چاہیے اب مزا آ رہا ہے قسم سے اب مزا آ رہا ہے اب چلتے ہیں ٹیم سی کی طرف ختیجہ آپ نے گھرانا نہیں بیٹا اب آپ نے پوروچ کا آپ سے بڑی امید ہے اس پاکستان کا آپ سے بڑی امید ہے جیسے یہ ہماری امیدوں پر پورا اترے یہ بھی آپ بھی امیدوں پر پورا اتریں گی انشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب پہلا سوال چار ملکوں سے صحیح جواب حضرت حضرت سے بولی گا آپ کا سواب صحیح ہے مور کی مرغوب غزہ کیا ہے ساپ یا پتے کس کی مور کی سب سے فیوریٹ غزہ کونسی ہوتی ہے ساپ یا پتے غلط جواب ساپ ہوتی ہے اس روشنی کا نام بتائیں جو شہد کی مکھی تو دیکھ سکتی ہے مگر انسان نہیں دے سکتا ویزیبل لائٹ یا الٹرا والیٹ غلط جواب حضرت شاہ علی اللہ کہاں پیدا ہوئے دیلی ہے لاہور دیلی صحیح جواب حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی غزوہ بدر ہے غزوہ اہود غزوہ اہود صحیح جواب قائد عظم نے پاکستان کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام کس شہر میں دیا کراچی میں ہے زیارات میں زیارات صحیح جواب نائنٹی نائنٹیٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان کون تھے وسیم اکرم یا جاوید میاداد غلط جواب نگرہ وزیر آزم سے حل آف کون لیتا ہے صدر پاکستان یا گورنر غلط جواب جاہنگیر خان ورلڈ کپ چیمپئن کتنی بار بنے چھ مرتبہ یا آٹھ مرتبہ چھ مرتبہ صحیح جواب ماچس کب کس کب ایجاد ہوئی ایٹین ٹوائنٹی سکس یا نائنٹین فورٹی سیون ایٹین ٹوائنٹی سکس آپ کا سوال آپ کا جواب ہو گیا صحیح لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ جائے گا کیا کیا کرشی جامی شیری بنانے والوں کی جانب سے تو آج کے وینر کو بڑا والا گفٹ ایم پر جائے گا بڑا والا گفٹ ایم پر اور باقی تمام لوگ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے ان کی طرف سے ان کو بھی کرشی جامی شیری کی جانب سے گفٹ ایم پر جائے گا لیمن بیکس بنانے والوں کی جانب سے گفٹ ایم پر جائے گا تفل ڈائپرز بنانے والوں کی طرف سے گفٹ ایم پر جائے گا جو پاکستان کی واحد آئیسو سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ان کی طرف سے گفٹ ایم پر جائے گا فورٹائل کی طرف سے گفٹ ایم پر جائے گا ہر بیونز نیچرل کی طرف سے گفٹ ایم پر جائے گا اور دنیا کا سب سے اچھا پرفیوم ف اے ڈبلو بائی ہمانی فرحان علی وارس بائی ہمانی نیچرلز کی جانب سے آپ کو باڈی سپے اور پرفیومز دیے جائیں گے کیونکہ اس کی لاسٹنگ بہت زیادہ ہے آپ جب لگائیں گے کوئی دوسرا شخص آئے گا نا وہ بولے گا میں پندرہ ہزار کا پرفیوم لگائے ہوئے بیس ہزار کا پرفیوم لگائے ہوئے آپ اس کو قیمت مت بتائیں گے کیونکہ قیمت اس کی بہت سستی ہے لاسٹنگ بہت زیادہ ہے تو یہ پانچ ویرینٹ میں ہے ہمارے سا اچھا اب ہم آپ کو اس کوئر بھی بتاتے چلتے ہیں اے جی بتائیے صرف اوکے 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 اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ آپ سوچ رہوں گے کہ فائنل میں ہمیں کیا ملے گا تو آپ پریشان نہ ہوں فائنل میں آپ کو ایک ایسا گرفت ملنے والا ہے کہ جو آپ کی نسلیں یاد کریں گے انشاءاللہ وہ ہے ہمارا اپنا پروجیکٹ فرہان علی وارے سٹی جو کہ کاراچی سے ہیدراباد جاتے ہوئے مین ہیدراباد سے کاراچی آنے والے روڈ پر ہے مین ایم نائن موٹر ویپر موجود ہے اور جو کہ اس وقت اس وقت اس وقت الحمدللہ سب لوگ کی خواہش ہے کہ اس میں اپنا ایک گھر بنائیں اس لیے کہ یہ انتہائی مناسب قیمت پر دیا جا رہا ہے پاکستان کے جیسے اکانومی حالات ہیں ہم نے سکسٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیش فالوں کے لیے رکھا ہے اور انسٹرولمنٹ والے جو آسان اکسات پر لے سکتے ہیں تو پھر ان کو ڈاؤن پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے زیرو ڈاؤن پیمنٹ پر دیں کہ اس تے سٹارٹ کریں منتلی انسٹرولمنٹ سٹارٹ کریں اپنی فائل لے جائیں یہ تو ان کے لیے گفت ہو گیا اب آپ سوچیں گے ہمارے لیے گفت کیا ہے تو جناب آپ کے لیے گفت یہ ہے کہ آپ میں سے جو فرسٹ گرانڈ فرنالے میں آئیں گے ان کو چار سو گس کا فرحان علی بارس سٹی میں دیا جائے گا چار سو گس کا پلوٹ جس کی قیمت تقریباً سولہ لاکھ سی ازار یعنی سترہ لاکھ کے قریب ہے تقریباً اور ٹیم بی اور ٹیم بی بولناوں سیکنڈ ٹیم جو وینر ہوگی اس کو دیا جائے گا دو سو چالیس گس کا فرحان علی بارس سٹی میں پلوٹ جس کی قیمت ہے تقریباً بارہ لاکھ روپے اور ٹیم تھرڈ ٹیم جو آئے گی اس کو دیا جائے گا ایک سو بیز گس کا پلوٹ جس کی قیمت تقریباً پانچ لاکھ روپے ہے اور یہ آپ کو سید فرحان علی بارس کی جانب سے ہماری کمپنی کی جانب سے فرحان علی بارس سٹی کی جانب سے آپ کو گرینڈ توفہ دیا جائے گا گرینڈ فنیلے میں اب میں آج اچھا اب میں بتاتا ہوں ادھر سے چلتے ہیں ٹیم سی کی جانب سے ٹیم سی نے حاصل کیے ہیں فیفٹی پوائنٹس تالیا ہونی چاہیے بہت اچھی کوشش تھی آپ بہت اچھا کھیلیں ریپیٹ فائر میں آپ کی اینرڈی اچھی تھی لیکن یہی کوشش جاری رکھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ریزرڈ دیکھتے ہیں ابھی باقیوں کی طرف بھی چلتے ہیں ٹیم بی ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں ون نائنٹی پوائنٹس بہت ساری تالیاں ٹیم بی کے لیے بھی ہونی چاہیے ہیں اور ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں ون ہنڈرڈ پوائنٹس تالیاں ہونی چاہیے ہیں تو آج کی جو وینر ٹیم ہے وہ ہے ٹیم بی جو ون نائنٹی پوائنٹس جیتی ہے اور بڑا والا گفٹ ایمپر کرشی کا جامشیری بنانے والوں کی جانب سے آپ کے لیے جائے گا ہر بیون نیچرل کی جانب سے آپ کو گفٹ جائے گا فوٹائل کی جانب سے گفٹ ایمپر جائیں گے آپ سب کو آپ سب کو جائیں گے ٹیفل ڈائپرز کی جانب سے آپ سب کو گفٹ ایمپر جائیں گے لیمن میکس بنانے والوں کی جانب سے آپ کو سب کو گفٹ ایمپر جائیں گے اور فرحان علی وارز اس ایف اے ڈبلو بائی ہیمانی ہیمانی نیچرل کی جانب سے باڈی سپریز پرفیومز آپ کو دیے جا رہے ہیں خوشبو لگائیے اور خوشبو بکھیرتے رہیے امید ہے آپ میں سے جو آج فائنل ہوئے ہیں آگے جا کے فرحان علیواری سٹی میں یا تو چار سو گز کا پلوٹ یا ایک سو بیس گز کا ہے دو سو چالیس گز کا پلوٹ لیں گے لیکن اگر آپ نے جنت میں اپنا گھر بنانا ہے تو اس رمضان میں اتنی نیکیاں کر لیں اتنی نیکیاں کرنے کے ایک گھر آپ کا جنت میں بھی بن جائے آتے ہیں مختصص وقفے کے بعد دیکھتے رہیے پیارا رمضان